اور ایک ہمارا خسپسہ ایمان ہے خسپسہ عقیدہ ہے دو روپے میں بک جاتا ہے دو روپے میں بک جاتا ہے کچہریوں میں عدالتوں میں جا کر دیکھو دو دو روپے میں آپ کو جھوٹی گواہی دینے والے میں جائیں گے کہ اللہ کی قسم کھا کر جس نے یہ آسمان بلایا میں یہ بیان دیتا ہوں اور بھی لیں گے شام کو کتنے دو روپے یا پانچ روپے دو دو روپے پچ پچ روپے میں ہمارا ایمان آج بک رہا ہے یہ ہماری ایمان کی پستی کے حادث ہے اور کیوں ہے یہ حادث اس لیے کہ ہم نے حضرات صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طرز پر اپنے ایمان کو بنانے کی محنت نہیں اس لیے یہ کمزور ہو رہا ہے اور قائدے کی بات ہے کہ جس چیز پر محنت نہیں ہوگی وہ چیز آہستہ آہستہ پھوٹتی پھوٹتی کے لیے آئے گی ختم ہوتی کے لیے آئے گی کمزور ہوتی کے لیے آئے گی بہت شاندار پڑی خوصورت عمارت ہو اس کی اگر ریپیرنگ نہ ہوئی اس میں اگر رنگ روغن نہ ہوا اس میں برسات کے پانی سے اگر حفاظت نہ کی گئی تیڑھانی شروع ہو جائے گی پھتنانی شروع ہو جائے گی سیمٹ گرنا شروع ہو جائے گا لینٹر جو ہے وہ سارا ننگہ ہو جائے گا اور اس کا سریعہ نظر آنے لگے یہ تو قائدے کی بات ہے کہ جس چیز پر محنت کرنا انسان چھوڑ دے گا وہی چیز کمزور ہو جائے گی تو جب مادیت کے اندر یہ بات ہے کہ کمزور ہو جاتی ہے محنت کرنے سے تو روحانیت تو بہت اونچی چیز ہے اس پر محنت کرنے سے اور ایمان بہت اونچی چیز ہے اس پر محنت کرنے سے وہ کیوں نہیں مضبوط ہونے کا اور اس کے محنت سے وہ کیوں کمزور نہیں ہونے کا اسی لئے کہتے ہیں کہ محنت کرو دین سیکھو ایمان سیکھو ایمان بناو اللہ نے اس وقت پوری دنیا میں دو مدرسہ قائم کر رکھے ایک جوانوں کے لئے ہیں مدرسے جامعے پڑھیں قرآن پڑھیں حادیث پڑھیں خطبہ سحاں پڑھیں عالم فاضل بنے اور ایک مدرسہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو جوانی کے حدوث سے نکل چکے مدرسہ بنی پڑھنے جاتے ہیں ان کے لئے مدرسہ کھول دیا تبلیغ کے نام سے کہ جاتے رہو جماعتوں کے اندر اپنا ایمان بناتے رہو کلمہ نماز سیکھتے رہو اور واپس آ کے لوگ کو سکھاتے رہو